بات ہریانہ کے کرشی منتری اوپی دھنکڑ کے ویوادت بیان کی دھنکڑ نے نروانہ کے ایک پریویٹ سکول میں کہا کہ سکولوں میں تو نوکر بنتے ہیں نیتہ بننے کی شکشہ تو سنگ سے ملی اوپی دھنکڑ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی اور وہ خود سنگ سے شکشہ لے کر ہی نیتہ بنے ہیں لیکن ہریانہ کے کرشی منتری اوپی دھنکڑ یہ کہتے ہیں کہ سکولوں میں نوکر بنتے ہیں سکول میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ نوکر بنتے ہیں یہ بہت غر ذمہ دارانہ ویوادت بیان ہے پھریانا کے کرشی منتری اوپی دھنکر کا لیکن نہ صرف نوکر بننے والی بات انہوں نے نہیں کہی انہوں نے سنگ کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ نیتا تو سنگ کی شکشہ سے بنتے ہیں یہی پر اوپی دھنکر نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنگ کی شکشہ لی ہے اور انہوں نے بردان منتری نریندر مودی کا نام بے اس میں شامل کیا اور کہا کہ مودی اور وہ دونوں سنگ سے شکشہ لے کر نیتا بنے سنی اور ویلی میں تو سٹکاں رہی ہے اور سٹکانہ جو سٹکاں رہی ہے ہم نے لیٹر سیف کہاں سے لے سیدھر چند کر لیا چلتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سب واد دا تھا ستیندر جڑ چکے ہیں کیا جو کہا ہے اوپی دھنکر نے ستیندر کوئی افسوس ہے کہ انہوں نے غلط بات کہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا ایتا بیان نہیں ہے جس کو سن کر حیرت ہو کیونکہ اوپی دھنکڑ اکثر اس طرح کے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہریانہ میں ویدھان صاحبہ چناو تھے تو چناو میں جو ہے پرچار کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ ہمیں ہماری پارٹی کو ووٹ کیجئے میں بیہار سے لڑکی ہیں علاقہ جو کمارے لڑکی ہیں ان کی شادی کرواؤں گا اور اس کے بعد سے کسانوں کی جب بات آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو درپوک کسان ہے کسان درپوک ہوتا ہے وہ سوسائیڈ کرتا ہے تو یہ کوئی اس طرح کا ان کی بات کو سن کر کوئی تاجب نہیں ہوتا اکثر یہ اس طرح کے کئی بار بیان دے چکے ہیں اور ان بیانوں کے چلتے ان کو کہا یہ بھی جا رہا ہے اندر کھاتے کہ پارٹی ہائی کمان سے بھی پیچھلی بار فٹکار لگی تھی ہریانہ میں کرشی منتری ہیں اور اب جو انہوں نے تاجہ بیان دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سکولوں میں پڑھائی کر کر منتری نہیں بنتے ہم سنگھ میں گئے ہیں اس لیے منتری بنے ہیں بہت دنیواز ستیندر ستیندر چوہان ہمیں جانکاری دے رہے تھے ہریانہ کی کرشی منتری اوپی دھنکڑ کے بیان